سبزیوں کی واجب قیمت نہیں ملنے پر گولا کے ایک کسان نے مولی کی فصل کو ٹریکٹر سے رون ڈالا کسان نے کہا کہ سبزی کی قیمت اتنی گر گئی ہے جس کی بکری کے بعد بازار لے جانے کا کرایا بھی وصولہ نہیں جا سکتا خیتوں میں ٹریکٹر چلنا عام ہے لیکن فصلوں پر ٹریکٹر چلنا چوکی نہیں صحیح سنا آپ نے فصلوں پر ٹریکٹر چلنا یعنی فصلوں کو ٹریکٹر سے رون ڈالنا ایک بار پھر ان تصویروں کو دھیان سے دیکھئے کیسے کسان خیت میں کھڑی فصل کو رون ڈ رہا ہے اور وہ بھی اپنی فصل کو تصویریں تھوڑا چوکاتی ہے لیکن یہ ہے پوری طرح سے سچ رامگر کے گولہ کے رہنے والے کسان عرون مہتو نے یہ قتم اس وقت اٹھایا جب انہوں نے بہت محنت سے مولی کی فصل اپنے کھیتوں میں اپ جائی لیکن امید کے اُلٹ انہیں اپنی فصل کی قیمت اس کی لاغت سے کم مل رہی تھی اس پر سے گولہ میں لگنے والے ڈیلی مارکٹ کو ڈی وی سی سے ہٹا کر ترلا شفٹ کر دیا گیا ایسے میں ڈھولائے کی لاغت بھی کافی بڑھ جا رہی تھی ڈبھاتو کے رہنے والے کسان عرون نے تب غصے میں آ کر انہوں نے مولی کی فصل کو کھیت میں ہی نشٹ کرنا اچت سمجھا جو گائی کرائی میں لے جاتے تھے وہ اس کا بھاڑا بھی نہیں آتا تھا تین سے چار روپے کلو مولی بھیک رہا تھا اپنا لاغت پیسہ بھی نہیں آنے کے کاران سے ہم مولی کو جوتوا دیئے ہم جوتوانا ہی اچھا سمجھے نہیں جوتوانے سے میرا اور بھی نقصان ہو جاتا ابھی کتنا نقصان ہوا ابھی میرا لاغت لگا تھا دس سے بارہ ہزار اس میں اور دھولواتے تو میرا پچی سے تیس ہزار آتا اور اس میں میرا مولی بیچ کے پچی سے ہزار بھی نہیں آ پاتا اسی لئے ہم جوتوا دیئے ہیں یہ تصویریں واسطوں میں وچلت کرتی ہے مہینوں تک خون پسینہ ایک کر کسان فصل اپ جاتے ہیں ہفتوں تک پشو پکچیوں سے اسے بچاتے ہیں امید کرتے ہیں کہ شاید اس بار ان کے گھر کی مالی حالت سدھر جائے گی لیکن ہار تول مہنت کے بعد بھی ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے تو ان کے پاس اپنی فصل پر اسی طرح ٹریکٹر فیرنے کی سیوا بھلا چارہ کیا رہ جاتا ہے مہنت وہ کرے لیکن اس کا لاب کوئی اور لے جائے کرسی اتفادت جو بستو ہے ابھی پھلال ہم لوگ کا گولہ سے ترلا لے گیا ہے ہم لوگ سیٹ کا کسان کو کافی دکت جھلنا پڑتا ہے مانگ کرتے ہیں کہ سرکار کے لوگ تو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں کابل ہوتے ہیں ان لوگ تو سمجھ سکتے ہیں کسانوں کی کیا سمجھ اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد پرشاسن بھی حرکت میں آ گیا ہے لیکن اس کسان کے سوال کا جواب نہ تو پرشاسن ہی دے پائے گا اور نہ ہی سرکار آخر کیوں اس کی محنت کی قیمت اسے نہیں ملتی آخر کیوں اس کے نام پر راجنیتی نہیں رکھتی آخر کیوں اسے اپنی فسل کی قیمت تے کرنے کا حق نہیں آخر کیوں سب کا پیٹ بھرنے کے باوجود اس کا پیٹ کھالی رہ جاتا ہے سرکار لاکھ دعوے کر لے لیکن حقیقت ہمیشہ اس روت میں سامنے آتی رہتی ہے اسے ہر بار آشواسن کا ڈوز دے کر شاند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اب شاید یہ ڈوز اس کے درد کو شاند کرنے کے لیے ناکافی ہو گئے ہیں تب ہی تو کسان ایک بار پھر سڑک پر آ گئے ہیں گولہ سے نیوز 11 بھارت کے لیے پرنس کی ریپورٹ موسیقی موسیقی